دم کھولنے والے ہیں اللہ سے امید ہے کہ تکیں پکے ہوں گے اور یہ ابھی آپ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہے سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ہلکے پراؤن کریں گے بس جو ہی پیازوں کا کلر ہلکہ سے چینج ہو جائے گا ابھی اب میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی تھوڑا سا فرق ہے تو اس میں ہم نے چکن ڈالنا ہے اور چکن کو پھر آئل اور پیازوں کے ساتھ ہلکہ سے براؤن کرنا ہے پھر واقعی مثالیں ڈالیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب پیازوں کا ہلکہ سرنگ جو ہے چینج ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چکن کو ساتھا چکن ڈالیں گے ابھی اس میں کچھ چیز شامل نہیں ہے تو اس کو ہم چاہ پانچ منٹ براؤن کریں گے اسے براؤن کریں گے تاکہ چکن جو انرجی اس کا پیسٹ اچھا ہے اور ہلکا سا وہ پھرائی ہو جائے چکن براؤن ہو گیا ہے اس کی سمیل ویرہ ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ہم ڈالیں گے ہر درس لیسن کا پیسٹ اور پانی میں تھوڑا سا سر میں کوٹا ہے اور ساتھا پانی میں تھوڑا سر ڈالنا تو اس کی سمیل ہم ڈال دیں گے یہ دیسی طریقہ ہے اسی لنگری بھی کہتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم اور اس میں ہلکا سا ایسے پھرائیں گے اور اس میں بھی ہم ساتھ سات مسالے بھی ڈالیں گے یہ تقریباً چار کلو چکن ہے اور چار کلو ہی اس میں چاہوڑ دالنے ہم نے تو تقریباً یہ دڑا مرچ ہے اس سے ٹیست اچھا آتا ہے تو یہ تقریباً دو چمچیں دڑا مرچ ڈالیں گے اور یہ دنیا تقریباً چار چمچ اندازے سے اور اسی طرح یہ گرم مسالہ ہے یہ تقریباً دو چمچیں ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور ہلکا سرنگ کے لیے یہ کٹوی لال مرچے ہیں یہ تھوڑا چیئے ڈالیں گے بیک چمچ اور تھوڑا سامنس پھوک کریں گے اسے پھوک کریں گے اور اس کے بعد نمک ڈالیں گے اگر پہلے نمک ڈال دیا تو یہ لیچے لگنے شروع ہو جائے گا سمالہ نہیں جائے گا مطلب ہے یہ پہلے مسالے ہم نے ڈالے تھے وہ پانچ اپنٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے نیچنل بریانی مسالہ تو وہ ایک پیکٹ ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں تو اس کا ذرا خسرو اچھی آئے گی اور پیس بھی بہت اچھا بنے گا اور رون بھی بڑا اچھا آئے گا اس کے بعد اب مسالے کا کلر آگیا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ چھے عدد ہری مرچے ہیں اور تقریباً آدھا کلوٹی بارٹر ہیں یہ ہم ڈالیں گے اس کو چار پانچ منٹ ہم بھونیں گے ابھی اس میں پہلے بھی مسالہ تھا اس میں بریانی مسالے ہیں لیکن اپنی طرح سے میں تھوڑا سا سمیں کالچینی اور کچھ لونگ ڈال رہا ہوں مزید کچھ بھون کے لئے اب یہ مزید کچھ بھون کے لئے ہیں ابھی ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو میں تو اپنے اندازے سے ڈال رہا ہوں تو جس طرح چار کلو یہ چکن ہے اور چار کلو چاول ہیں جس طرح چار کلو تو اسے اطبال سے میں نے اپنے صاحب سے اس میں نے نمک ڈالا ہے نمک ابھی ڈالا ہے اگر پہلے نمک ڈال دیتے تو یہ نیچے لگ جاتا اور مسالہ بھونتے میں پرشانی ہوتی ہے ابھی یہ ایک سپیشل چیز ہے جیسی ٹینڈے ہیں تو میں نے اپنے تہیں اس میں ٹیسٹ لانے کے لئے کیس میں تقریباً ایک پاؤ ڈیسی ٹینڈے ڈا رہا ہوں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے اور لوگ جو دو سہبابوں بڑا پسند کرتے ہیں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اور تقریباً اب ہمارا کام نزدیک ہے اس میں ہم بس پانی ڈالنے والے ہیں پانچ سے منٹ کے بعد پانی ڈالنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا خوشبو کے لئے تو نیچے بریانی میں سالہ پہلے میں نے ڈالا تھا وہ تو مونتے ہوئے ڈالا تھا اب خوشبو کے لئے آدھا پیکٹ آؤٹ ڈال رہا ہوں سالہ پہلے میں سبٹ اس Anime سید اس کے لئے اچھا اسے اسے پوںに کھوٹ دیں ، سبز ریچی کو ہم نے کوٹا ہے تھوڑا پانی ڈال کے یہ آخر میں ہم جا رہے ہیں اب ہم پانی ڈالنے والے ہیں پرس سے پہلے تھوڑا سی پلکسا اس سے خوشبو بہت اچھی آئیدی اور اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بادیان کے پھول یہ بس یہتنی ڈالنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی بڑا چا ذائقہ بھی ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی اندازے سے پانی ڈالنے والے ہیں چار کلو چاول ہیں اور چار کلو ہی اس میں اس میں تقریباً دو کلو پانی آتا ہے تقریباً کنی بے شید بعد میں بے گئے پانی ڈال لیا ہے ڈال لیتے ہیں پھلا تھوڑا ساکھا میں دکھن دیتے ہیں کم از کم دس پارہ میٹ کے لیے پھولا تیز رات دیتے ہیں اب جو یوال آ جائے گے اس پر ایک بات ہم چاہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں عبال آ گیا ہے تقریباً عبال آ گیا ہے پندرہ کمٹ ہم نے اس کو رکھا تھا اب چاولوں کی باری ہے تو ہم اس میں چاول ڈالیں گے جو آدھا گھنٹے پہلے بھگو کے رکھتے ہیں میں اپنے طریقے سے ڈالتا ہوں اپنے طریقے سے ڈالتا ہوں چلی مت کرتے ہیں یہ چاول ڈالیں ہیں جیسی طریقہ ہمارا ملا ساں ملا ساں ساں ملا ساں موسیقی موسیقی پانی پھٹھی گئے پانی پھٹھی گئے پانی پھٹھی گئے پانی پھٹھی گئے پھٹھی گئے اب یہ بلبلے آپ دیکھیں اس میں جب بلبلے آ جائیں تو یہ دم کے لیے ریڈی ہیں تو ایک کپڑا ہم نے رکھا ہے دم کے لیے اس میں اس کی دکن کو ہم کور کریں گے اور اس کو دم دے دیں تو یہ یہ ہم نے دم دے دیا اب پانچ منٹ کے لیے آپ تیز رکھیں گے اس کے پاس ہم آنچ کو جانا پل کر سلوپ ہوں دم کھولنے والے ہیں اللہ سے امید ہے کہ یہ تین پکی ہوں گے اور یہ بھی آپ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہیں اور کافی لنبے بھی ہو گئے ہیں اور بہت اچھی کشبو آ رہی ہے جو آپ کو تو محسوس نہیں ہو رہے ہوگی لیکن ہمیں محسوس ہو رہی ہے 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 موسیقی